بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وطالہ نے ایک دہر کا ذکر کیا ایک زمانے کا ذکر کیا اور یہ وہ زمانہ کہ جس زمانے بھی انسان قابل ذکر نہیں تھا یعنی یہ انسان مادوم تھا عدم کی زندگی گزار رہا تھا اس کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں تھی اس لئے فرمائے حالتا علالانسانی حین من الدہری لم یکن شئیم مذکورا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی مادوم تھا قابل ذکر نہیں تھا اور اب حالت یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کر دیا اور اب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جیتا جاگتا ہے انسان نظر آتا ہے تو اس لئے اس کا نام دہر رکھا اور اس صورت میں سبیل آزم کا ذکر ہے سبیل کہتا ہے راستے کو ظاہر کہ دنیا کے اندر انسان جو کئی راستے اختیار اپنی زندگی کے لئے کرتا ہے کئی طرح کی منزلیں ڈھونڈنے کے لئے راستے بدلتا ہے لیکن اس میں ایک ایسے سبیل کا ذکر ہے جو سبیل آزم ہے یعنی وہ حق کا راستہ ہے اور ایسا حق کا راستہ ہے کہ اس حق کے راستے پر چل کے یہ مملوک اپنے مالک کو پا لیتا ہے یہ مخلوق اپنے خالی کو ڈھونڈ لیتا ہے یہ مرضوک اپنے راضی کا پتہ جان لیتا ہے یہ وہ راستہ ہے سبیل آزم جس کو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر دیا کہ انہا حدیناہو کہ ہم نے اس کو ہدایت دے دی حدیناہو سبیلہ اس سبیل آزم کی یعنی اس راستے کی ہدایت دیتی امہ شاکر و امہ کفورہ اب اس کا کام ہے کہ یہ شکر گزار ہو یا یہ کفران نعمت کرے کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح کی کیفیات رکھی ہیں یا نعمت کے حالات رکھیں یا مسئبت کے حالات رکھیں ان دونوں حالتوں میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عزماتے ہیں کہ بندے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرہ بنتے ہیں تو اگر شکر اور کفر یہ دو ہی چیزوں کا امتیان ہے کہ شکر نعمت ہے یا کفران نعمت ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں دیکھ کر اس کا اگر شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام یہ دیتا ہے کہ ان نعمتوں کو دائمی کر دیتے ہیں ان نعمتوں کو دائمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو نئی زندگی شروع ہوتی ہے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نعمتیں اس کی آگوش میں ڈال دیتے ہیں اور اگر یہ کفران نعمت کرتا ہے کہ دنیا کی اس نعمتوں کی ناشکری کر کے وہ اپنے اس رازق کو بھول کے کسی اور کی طرف سجدہ ریز ہونے لگتا ہے بوتوں کو سجدہ کرنے لگتا ہے چاند سور ستاروں کو دیوتا مان لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس راستے کا غلط استعمال کیا اپنے خدا سے بھول کر خدا کی غیر کی طرف لوٹا ہے تو پھر اس کفران نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخر میں اس سے ہی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور مسائب مصیبت عذاب کی شکل میں اس پر مسلط کر دیتا ہے اس حقیقت کو اللہ نے اس میں ذکر کیا اور وہ جنت کی نعمتوں کی جو وہاں کیفیات ہوں گے جو اس کی لزائز اور اس کے لطائف اور ماری فورس کی رونقی آرانائیاں ان کو اس صورت کے اندر ذکر کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں اس کو عطا کریں گے اور پھر جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم کے اندر جو ہے اس کفران نعمت کے نتیجے میں وہاں جہنم کے اندر جو ہے کس طریقے سے یہ بڑے بڑے طوق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے کیسے زنجیروں میں کھسیٹا جائے گا اور ہولناک آگ کے اس کے سپرو کر دیا جائے گا یہ حقیقت واضح کی اور پھر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو ہم جو تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمت ہے مقصد یہ کہ تھوڑا تھوڑا جب نازل ہوگا تو یہ ساتھ ساتھ انسان اس کو سمجھتا رہے سمجھ کے بصیرت حاصل کر کے حقائق زندگی کو پہنچ جائے اس سے کہ اگر ایک دم پوری کتاب اتار دیں تو پوری کتاب ایک دم مطالع کر کے منازل کو ڈھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا لیکن روز تھوڑا تھوڑا سبق ملتا رہے تو انسان اس کی حقائق کو ساتھ ساتھ تلاش کرتا رہتا ہے تو وہ جو بسارت اور بصیرت اس کی کامل ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ہم نے اے پیغمبر تجھ پر یہ قرآن جو اتارا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کے جو اتارا اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ ہم حقائق زندگی انسانوں کے سامنے کھول دینا چاہتے ہیں لہذا جنہوں نے اس حقائق کو سمجھ لیا تو وہ سمجھ گیا کہ واقعی زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ زندگی جو دنیا میں ملی ہے یہ زندگی تو عارضی اور فانی ہے اور موت یقینی ہے موت کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دائمی ہے لہذا اس فانی زندگی پر قربان ہو کر دائمی زندگی کو اپنے برباد کر لیں یہ اہم قانعہ فیصلہ ہے لہذا اس حماقت سے اٹھ کر وہ دانش مندی کا راستہ اختیار کر کے قرآن پر ایمان لاتا ہے پیغمبر کو تسلیم کر لیتا ہے اور آخرت کی منزل کی تیاری کرتا ہے تو یہ حقائق کی صورت کے در بیان کھی گئے سبحان اللہ سبحان اللہ